بولیوڈ ایکٹر سیف علی خان اور کرینا کپور خان فلم انڈسٹری کی پاور کپل کہلاتے ہیں اسٹار جوڑی نے خوب نام اور دولت کمائی سیف کو فلم انڈسٹری میں نواب کہا جاتا ہے تو وائف کرینا کھون کی بیگم صاحبہ دراصل سیف پٹودی ریاست کے نواب ہے پتہ منصور علی خان کے ندھن کے بعد انہیں پٹودی کا نواب گھوشت کیا گیا تھا ڈلی کے نزیگ گروگرام میں پٹودی میں ان کا ایک بہت بڑا پیلس ہے اکثر سیف فلی خان اور کرینا کپور اپنے بیٹے تیمبور کے ساتھ اس پٹودی پیلس میں رہنے بھی آتے ہیں بتا دے کہ سیف علی خان کے اس پیلس کو ابراہیم کوچھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پٹودی ہاؤس ہریانہ کے گروگرام سے 26 کلومیٹر دور عراولی کی پہاڑیوں میں ہے پیلس کے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے عراولی پہاڑیوں میں بسا یہ پٹودی ہاؤس 200 سال پرانا ہے اس کو روبرٹ ٹور رسیل نے 1900 کے آس پاس ڈیسائن کیا تھا ان کے کام میں آسٹریہ اور آرکیٹیکٹ مولٹس وون ہینس نے ان کی مدد کی تھی کہا جاتا ہے کہ پٹودی پیلس کی قیمت 800 کروڑ روپے ہے پٹودی کے پریوار کے پاس 2700 کروڑ روپے کی سمپتی ہے ٹائگر پٹودی کے نیدھن کے پاس سیف کی ماں شرمیلا اس کی دیکھ ریک کرتی نظر آئی ہے پٹودی پیلس کی ڈیزائننگ بہت زیادہ بہترین ہے پورے پیلس کو سفید رنگ سے رنگا گیا ہے اور بات کی جو ہے اس کی سمان کی یا چیزوں کی تو وہ کنوٹ پلیس کی مارتوں کو بھی کافی زیادہ اٹریک کرتی ہے پیلس کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے سیف علی خان کا یہ پیلس قریب دس ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے جس میں کل 150 کمرے ہیں اس کے ساتھ ہی محل میں سیون ڈریسنگ روم ساتھ بلیرڈ روم اور خوبصورت ڈرائنگ روم اور ڈاننگ روم بھی ہے یہاں سو سے زیادہ نو کر کام کرتے ہیں اس پیلس پہ بہت سندر گارڈن بھی بڑا ہوا ہے ساتھ ہی کئی سارے استبل گیراج اور ٹھیل کے میدان بھی بنے ہوئے ہیں بتا دے کی انجن کرکٹ چیم کے پورف کپتان اور پٹوڈی ریاست کے نووے نواب منصور علی کی دوہزار گیارہ میں نیدھن کے بعد سیف علی خان پٹوڈی ریاست کے دسوے نواب بن گئے پٹوڈی پیلس میں فلم ویرزارہ کی شوٹنگ ہوئی تھی فلم میں اسے پریٹی زنٹا کے گھر کے طور پر دکھایا گیا تھا اس پیلس میں کئی اور فلموں کی شوٹنگ بھی کی گئی ہے جس میں منگل بانڈے، ویرزارہ، گاندھی، مایا فادر اور میرے بردر کی دلہن بھی شامل ہے پٹوڈی پیلس کسی آلشان محل سے کم نہیں پیلس کا انچیریر بہت ہی خوبصورت اور انٹیک طریقے سے کیا گیا ہے پٹوڈی ریاست کی ستھاپنا 1804 میں ہوئی تھی یہ ریاست کا پوٹی تھی ہاؤس کے نام سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ منصور علی خان کے ندھن کے بعد پٹوڈی پیلس میں ہی دفنا دیے گئے تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پٹوڈی ریاست کے پوروجو کو بھی پیلس کے آس پاس ہی دبنایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سیف کے پیتا منصور علی خان جب گزر گئے تھے تو پٹوڈی پیلس کو نیمرانہ ہوتلز کو کرایا پر دینا پڑتا تھا لیکن اسے واپس حاصل کرنے کے لیے انہیں کافی بھاری قیمت چکانی پڑی ایک انٹرویو میں خود کھلا سکیا تھا سیف علی خان سے دنے کی جو گھر وراثت میں مجھے ملنا چاہیے تھا اسے مجھے فلموں سے پیسے کما کر واپس لینا پڑا محل کو واپس حاصل کر سیف نے اس کو اپنے حساب سے بنوایا اور انچیریر کروایا اس کے ڈیزائن میں بدلہ کیے انہیں انچیریر ڈیزائننگ گرشنی سنگھ کی مدد لیں نیکس نائن لائف سے رجنی کی ریپو موسیقی